پرشن کیا میرے لیے سورج ڈوبنے کے بعد افطار کرنا سرسرسٹ ہے یا میں پرتیکشہ کروں یہاں تک کہ آکاس سے پرکاش غائب ہو جائیں اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کیا جائیں اور وہ اس پرکار کی سورج ڈوبنے کے ترنت پسچات روزہ افطار کیا جائیں بلکہ اسے ستاروں کے پرکٹ ہونے تک ولمب کرنا یہودیوں کا کرت ہے اور اس پر رافضہ ارثات شیعہ نے ان کا انسرن کیا ہے اتہ جان بوجھ کر اتنا ولم کرنا اچت نہیں ہے کہ روزہ دار اتینت سانج کر دے اور نہ ہی اسے ازان کے انت تک ہی ولم کرے کیونکہ یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پرمانت نہیں ہے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ورنط ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ نرنتر بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے اسے بخاری نے حدیث سنکھیا 1856 اور مسلم حدیث سنکھیا 1098 میں روایت کیا ہے نووی نے کہا اس حدیث میں سورج ڈوبنے کی پرامانکتہ کے پسچاچ روزہ افطار میں جلدی کرنے پر بل دیا گیا ہے اور اس کا ارتھیا ہے کہ امت کا معاملہ سنگٹت اور ویوستت رہے گا اور وہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ اس سنت کا پالن کرتے رہیں گے اور جب وہ اسے ولم کر دیں گے تو یہ ان کے بھرستہ چار میں پڑھنے کا سنکیت ہوگا ابن عبیعوفہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یاترہ میں تھا تو آپ نے روزہ رکھا یہاں تک کی شام ہو گئی تو آپ نے ایک آدمی سے فرمایا اترو اور میرے لئے افطار تیار کرو اس نے کہا یدی آپ پرتکشہ کرتے یہاں تک کی شام ہو جاتی تو آپ نے فرمایا اترو اور میرے لئے افطاری کا کھانا تیار کرو جب تم دیکھ لو کی رات یہاں سے آگئی تو روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا سمیں ہو گیا اسے بخاری نے حدیث سنکھیا ایٹ فائب سیون اور مسلم نے حدیث سنکھیا ون ون زیرو ون میں روایت کیا ہے ابو عطیہ سے ورنیت ہے کہ انہوں نے کہا میں اور مسروق عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے کہا ہے وشواسیوں کی ماتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو ویکتی ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور نماز پڑھنے میں بھی شگرتہ کرتا ہے اور دوسرا ویکتی وہ ہے جو افطار کرنے میں دیر کرتا ہے اور نماز کو ولم سے پڑھتا ہے انہوں نے کہا ان دونوں میں سے کون ہے جو افطار کرنے اور نماز پڑھنے میں جلدی کرتا ہے راوی کہتے ہیں ہم نے کہا عبداللہ ارثات ابن مسعود انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے اسے مسلم حدیث سنکھیا 1099 نے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں چیتاونی ننداتمک بداتوں میں سے اس زمانے میں آوشکارت رمضان کے مہینے میں فجر سے لگ بھگ ایک پہائی گھنٹہ پرو دوسرا آزان دینا اور روشنیوں کو پجھا دینا ہے جو روزہ رکھنے کا ارادہ رکھنے والے پر کھانے اور پینے کو ورجت گھوشت کرنے کے نشانی بنا دی گئی ہے جس کے بارے میں اسے عوشکار کرنے والوں کا یہ بھرم ہے کہ یہ عبادت کے اندر احتیاط ارثات سابدانی کے لیے ہیں اور اسے ایک دو ہی لوگ جانتے ہیں یا تک انہیں اس چیز کی اور بھی گھسیٹ کر لائی کے وہ سورج دوبنے کے ایک سمیں بعد ہی آزان دیتے ہیں اس طرح انہوں نے روزہ افطار کرنے کو ولمبت کر دیا اور سہری کرنے میں شیگرتہ سے کام لیا اور سنت کا ورود کیا اسی قارن ان کے اندر بھلائی کا عباو ہو گیا اور برائی کی باہلتہ ہو گئی اور اللہ تعالی ہی سہائک ہے